موسیقی 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 ابھی پی ڈی ایم حکومت کی جاتے جاتے حویلی بہدرشاہ میں ایلن جی سے چلنے والا پلانٹ لگایا گیا یہ بجلی حکومت کے ذرے نگرانی چلنے والے بجلی کے کارخانے بھی بنا رہے ہیں اور نجی شعبے کے کارخانے بھی پیجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن خریدار صرف حکومت مزید ظلم یہ ہے کہ یہ پار پلانٹ بجلی قدرتی ذرائع کی بجائے برامت چدہ ایندھن سے بناتے ہیں اس وجہ سے یہ بجلی مہنگی بنتی ہے اور ملک پر بوجھ بنتا ہے اسے امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے پھر جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بھی یہ بجلی مہنگی ہوتی ہے اور بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو حکومت بجلی خریدے یا نہ خریدے نجی پار پلانٹس کو ادائیگی ہر صورت کرنا ہی پڑتی ہے یوں نجی پار پلانٹس کو دی جانے والی کپیسٹی پیمنٹس عوام کے گلے کا پھندہ بن چکی ہیں اور یہ کپیسٹی چارجز اب بجلی کی اصل لاغت سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں روزامہ دینیشن کی سترہ جولائی کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے ایک یونٹ پر سولہ روپے بائیس پیسے کپیسٹی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ بجلی کی قیمت صرف چھے روپے تہتر پیسے یونٹ ہے اندازہ کریں بجلی کی قیمت صرف انتیس فیصد اور کپیسٹی چارجز اکھتر فیصد ہے اگر بجلی الین جی پر بنے تو اس کی قیمت تیس روپے چھپن پیسے بنتی ہے اور کپیسٹی چارجز اٹھائیس روپے پڑتے ہیں اگر بجلی فرنس آئل پر بنے تو ایک یونٹ کی قیمت چوبیس روپے پڑتی ہے اور کپیسٹی چارجز پچیس روپے پڑتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں حکومت کو ہر سال اربوں روپے ادا کرنے پڑتے ہیں ناظرین بزنس ریکارڈر کے مطابق مالی سال دو ہزار تیس میں آئی بی بیس کو ایک ہزار دو سو ارب روپے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے گئے یہی وجہ ہے کہ بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ دو ہزار ارب روپے سے بڑھ چکا ہے اور صورتحال یہی رہی تو اگلے چند برسوں میں گردشی قرضہ تین ہزار ارب روپے سے بڑھ جائے گا یہ وہ عذاب ہے جو پیپس پارٹی اور مسلم ریگ نون کی حکمتوں نے عوام پر مسلط کیا پاور پلانٹس اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے لگائے گئے تھے لیکن انہیں کپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگی عوام کی زندگیوں میں تاریخی لے آئے اور اس کی ذمہ دار پیپس پارٹی اور مسلم ریگ نون کی وہ حکمتیں ہیں جنہوں نے طویل المیاد منصوبہ بندی کرنے کی بجائے ایڈ ہاک اور وقتی بنیادوں پر نجی پار پلانٹس سے بجلی بنانے کے منصوبے بنائے اور ایسے مہایدے کیے جو آج عوام کے لیے مشکل بن چکے ہیں اور عوام کے لیے مزید مشکل عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بھی بن چکی ہے انسانی جان بچانے والی کئی عدویات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں بلڈ پریشر کم کرنے اور خون کی شریانیں کھولنے والی عدویات بھی نئی قیمت متعین کی گئیں دماغ کے مریضوں کے استعمال کے انہیلرز کی قیمت چودہ سو روپے کر دی گئی ہے ہیپٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت دس ہزار دو سو پچھتہ روپے کی گئی ہے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی عدویات اور انجیکشن کی بھی نئی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں قیمتوں کی ادائیگیوں کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ تحریک انصاف حکومت میں شروع ہوا پہلے عدویات کی قیمتیں بڑھیں تو عامر کیانی سے وزارت سہت کا قلندان واپس لیا گیا تھا اور انہیں پی ٹی آئی کا اڈیشنل سیکرٹری بنایا گیا تھا پھر وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ سہت ڈاکٹر فیصل نے ادویات کی قیمتیں مزید بڑھائیں اور اس کے عجیب و غریب منطق بھی پیش کی انہوں نے کہا ادویات اس لیے مہنگی کی ہیں تاکہ عوام کو مل سکے ان کے بعد جمہوری اتحاد کی حکومت آئی اس حکومت نے بھی صرف دو ہزار تیس میں نوائے وقت کے مطابق ادویات کی قیمتوں میں چار سو فیصد تک اضافہ کیا مہنگائی کی اس تمام لہر کے سب سے اہم اور بنیادی وجہ ڈالر کی قیمت ہے جو کابو میں نہیں آ رہی ہے سابق وزیر خزانہ ساکڈار کے بڑے بڑے دعوے بھی سب ہوا ہو چکے ہیں آئی ایم ایف سے محایدوں کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ روپے کی قدر میں استحقام آئے گا لیکن یہ امید بھی پوری نہ ہو سکی آج انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت تین سو روپے پر پہنچ گئی اس کا ذمہ دار کو ہمارے ساتھ اس وقت مسلمی قنون کرانما رانہ تنویز صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے لیکن رانہ صاحب میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے ذرا یہ عوام کی سنیں عوام کیا کہتی ہے سنائیے ذرا غریب عوام مار رہے ہیں ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے چین ہی نہیں ہے ہم کیا مانگنے لگ جائیں کیا بلہ آگے تو میں کیا چوڑیاں کرنے چلا جاؤں اپنا پیٹ پالن کے نانو زین کی حکومت مرے پہ اور ماردے بھی یڑے کو سوڑے پس دو چار سائے گنے ہی کارڈ پہ سر مر گئے ہیں ٹھیک ہے مجھے گھر کا بل بھی زار آگیا ہے جو مجھے بل آتا تھا دو زار پچیسو حد تین زار دو زار پچیسو اٹھارہ سو مجھے آتا تھا مجھے بھی زار آیا بل ٹھیک ہے ڈائیمر لے گا میرا گھر ہے میں کلہ کمانے والا ہوں ٹھیک ہے پچیز زار میری سیلری میں کہاں جاؤں میں ٹھیک ہے نا تو حکومت کو چاہیے میں حکومت کو کیا کہوں جو بھی آیا کھا کی گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر میں کسی کو بھی کوچھ کہوں وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے جس کو پکڑیں دیکھیں نا ان کو چاہیے اگر یہ کمانگائی کر رہے ہیں تو نوکری پیشے کو ریلیو دیں ان کو سیلریم رہے ہیں ان کی میں کیا کروں مجھے گھر کا بیزار بلہ آ گیا میرا میں کس کو رہا ہوں جا کے یہ حکومت کو چاہیے نا میرے تین بچے ہیں میں کلہ کمانے والا ہوں اور میرا کوئی آثرا کوئی نہیں ہے ان کو چاہیے حکومت کو حکومت کو چاہیے کہ دیکھیں ان کو کیا پتا ہو کہ گربت کیا ہے ان کو کیا پتا ہو کہ گربت ہے بس یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ پالٹی ہے یہ پالٹی ہے ان کو گربت کا کیا پتا ہو کہ گربت ہے صبح میں جانے لگا ہوں جو پہ میری بیگم کتی بلہ آ گیا میں کہا میں کیا کروں میں بلہ آگے تو چوڑییں کرنے چلا جوں میں جتنا ہے میں تو کار رہا ہوں اپنا ٹھیک ہے گیہی کتم ہوا ہوتا ہے اٹھا اتنا مہنگا ہے گیہی اتنا کوئی نہ کوئی نہ چیز ختم ہوئی ہوتی کتنے ان لوگوں نے جینا رام کر دیا کہ ہم کیا مانگنے لگ جائیں کیا کریں ہم خود ہی بتائیں آپ میں نگران حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم غریب عوام کہاں جائیں ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے چینی نہیں ہے تو کیا کریں بچے ہیں تین بچے ہیں ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کماتے ہیں جو بھی کماتے ہیں وہ گھر کا خرچ ہو جاتا ہے بجلی کا بیل دیں کرایا دیں ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کرنا کو بند کرنا ہمارے لیے کچھ کریں پلیز آپ کی میر بانی ہم غریب عوام کا کچھ سوچیں آپ نہیں سوچنا ہے ہمارا کچھ سوچیں گے تو آپ کو ہم ووٹ دیں گے انشاءاللہ اگر آپ جا آج ہمارا سوچیں گے آپ تو آپ کو انشاءاللہ ووٹ نہیں بلے گا تو کھانا یہ دیکھ لیں نبیر بے کی پلیٹ سی تین چار مینے پہلے چلے گئے پانچ مینے نبیر بے کی پلیٹ سی آج کتنے کی ہاں پلیٹ ہے ایک سو پچاس رو بے کی ٹھیک ہے کہ انسان دال چاہوں نے بھی کھانے آنا تو تین سو رو بے چاہیے دائی تین سو رو بے دال چل کھانے کے لیے چاہیے تو دودھ کہاں سے لینا کسی نے جس کے دو بچے ہیں نا وہ بچارہ خود نہیں اب کھا سکتا غریب عوام نمار رہے ہیں اور کی کار رہے ہیں جلوس کار رہے ہیں عوام دا گورنمنٹ سے یہ شکمہ شکایت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس ملک کو بہت اچھا بنا دے اب تو بہت ارسا ہو گیا ہے ستر پچ ستر سال ہو گئے ہیں تو اب تو اسے بہت اچھا بننا چاہیے تھا سب سے بڑی تو ڈر یہ لگا رہا تھا کہ میٹر نہ کار جائیں میٹر کار گیا تو بچے رویں گے گھر میں کیا پریشانی ہوگی ہم نے تو اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت آگیا یقین جانے پس یہ تو غریبوں کو مارنا چاہ رہے ہیں اب تیس تیس ہزار پہ یہ یارہ ہزار پہ اب یہ دیکھیں یہ دکان ہے یارہ ہزار پہ بھی لائے گھر کا بتیس ہزار پہ بھی لائے دو پورشن ہے ہمارے تو کولر لگا ہوا ہے وہ بھی دوسرا یہ یو پی ایس پہ بھی چل جاتا ہے پہ بتیس ہزار پہ کان سے ہم دیں گے ہر مہینے کھائیں گے کیا بچے فیسے بھی دینی ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے ورنہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب ہمارے ملک کا کچھ بن سکتا ہے یہی آج کال دیکھیں وہ کشمیر میں انہوں نے بھیل جلا دیا تیس ہزار بھیل جلا دیا کمس کمب ہم بھی یہی کریں گے یہی کوشش کریں گے کہ کٹھے ہو کے ہم نکلے تو اب کیسے بھیل جمع کریں گے پانچ رپیہ یونٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے تو اب اگر پچھلا یارہ ہزار آ رہا ہے اب آپ دیکھے کتنا آئے گا بس اللہ تعالیٰ انہیں نیکی یہ ہدایت دے انہیں بیل پیج رہے ہیں انہیں ٹیکس بیچ پا کے پیج رہے ہیں بجلی اگر ہو ستارہ سو دیئے تو انہوں سنتالیس سو روپیہ بیل دے نہ پندہ ہے تو کون دے ہوئے گا کتھوں دے ہوئے گا انہوں نے خوف ہونا چاہیدہ خوف خدا مرنا نہیں انہوں نے مر کے خدا انہوں جواب نہیں دینا انہوں نے یہ ڈا ظلم کر رہے ہیں جناب جناب اللہ پاک انہوں نے حدیعت دے ہوئے سکنے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ اسی کی کیا سکنے ہیں سرکار حضرت خریب آدمی سے روپیٹ ہی سکتا ہے انہوں نے ایک کہہ سکتا ہے کہ اسی میر بانی کرو گے ایڈے ٹیکس نے جڑے ہے فضول پائے جڑے انہوں نے جان چڑھاؤ ساٹھی پہلے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ظلم کر دیتا ہے کہ ظلم دی اخیر کر دیتی بڑھ گئے نا نا کوئی پوچھنا لائی نیگا کنے پوچھنا ہے سب چور بیٹھے ہیں چھوٹے تو لیا کے بڑھے تکر ایڈے ٹیسو رو بیٹھے کلو سیو ہے یا تین سو رو بیٹھے کلو یا دو سو رو بیٹھے کلو سیو ہے ٹھیک ہے انہوں نے بیچو سی دادہ سر بیٹھے کارنے راہ دنو آٹھ نو سو رو بیٹھے پچانا بڑا مشکل ہو جنہ دے میں بچے پڑھ نے چھاڑ دیتے نے پانچ پانچ ہزار چھے چھزار بے بچے دی فیسے جسنا بچہ کلاس بات دی اسنا فیس بات آدھے دی کپیاں ہوں مہنگی ہیں نے پینسل ہوں مہنگی ہیں ہر چیز ہی مہنگی ہے یار اسی پاس ایتھے بول سکنے اور ساڑی کتے باز نکل دینے نہ ہی اسی بولنا ہے حکومت مرے پہ ہیں اور مارتے ہوئے جیڑے کچھ دوڑا دو چار ساہ اگنے بھی کر لگے اندھا کچھ بانجبے ہے ساڑا کھون چھوڑ چھوڑ کے بے دے پہنے بہت شکریہ یہ آپ کا ہی صبر ہے یوں کہہ لیں کہ آپ ہماری بات بھی سن لیتے ہیں آپ عوام کی تنقید بھی سن لیتے ہیں عوام کی تنقید ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آپ سن بھی لیتے ہیں سیاستدانوں کا آپ کا صبر ہے یہ تو میں وسوق سے کہتا ہوں کسی مارشل آٹیٹیٹر سے میں نہ یہ بات کر سکتا تھا نہ میں اس کو یہ سنوا سکتا تھا اس کے لیے تینکیو لیکن جو سوالات ہیں یا جو عوام کی شکایت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ بڑی کڑی اثر ہے مجھے مختصصا ایک وقفہ لینا ہے جو سوال میں چھوڑ کے جا لیے وہ یہ ہے رانہ صاحب کے لیے ناظرین کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت جائے گی ہم بہتری لے کے آئیں گے چلے بہتری نہیں لے کا آسکے آپ نے معیشت کو مزید ڈوبنے سے بچا لیا لیکن یہ کونسی کشتی میں سر معیشت کو آپ نے رکھا تھا کہ ادھر آپ اقتدار سے ہٹے ادھر انٹیرم گورنمنٹ آئی سب کچھ ساری کی ساری عبارت دھڑم سے آکر نیچے گر گئی یہ سوال میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد کا جواب لوں گا بریک لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہیں مسلم لیگ نواز کے سینر رہنمہ رانہ تنویر صاحب میں جوائن کیا ہے غرانہ صاحب شکریہ آپ غرانہ صاحب معیشت چلیں آپ بہتر نہیں کر سکے لیکن آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا بہت اچھی بات ہے لیکن سر یہ کیسا سروائیول تھا معیشت کا کہ آپ کے جانے کے بعد چند دن نہیں ٹک سکی سر نہ ڈالر کابو میں آ رہا ان کے بجلی یہ مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے اب سر دست تو قصور آپی کا گناہ جائے گا حالکہ اس کی تاریخ ہے پیچھے بات بھی صحیح ہے کہ دو دا ٹھارہ کے بعد سے لے کے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن چونکہ آپ نے رسپونسیبیلٹی لی تھی اس کی سولہ مہینے پہلے تو سر پھر عوام تو آپی کے طرف دیکھے گی وہ تو آپ اسے شکایت کرے گی دیکھیں بات جہاں تک مہنگائی کی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی بندہ انکاری نہیں لوگ بہت مشکلات کا سامنے ہیں آم آدمی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ اپر میڈر کلاس بھی جو ہے نا وہ بھی اس کی پینچ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہے مہنگائی کی سپیشلی جو بجلی کے معاملات ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں لیکن جو بجلی کے معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمبیر ہیں کہ اس پہ تو میرا خیال ہے بات مشکل ہے کرنی کہ وہ تو ناکابل برداشت ہیں اور بیل جو آج جو قیمتیں بڑی ہیں اس میں تو سارا ملک سراپا اتجاج آیا اور میں نے دیکھا جگہ جگہ جلوس اور بیل جلائے جا رہے ہیں لیکن جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی میں نے سنی ہے اس میں کچھ اس طرح کی بھی پکچر نہیں ہے جس طرح آپ نے بہت سارے ملبہ پی ایم ایل این پہ بھی ڈالنے کی کوشش کی یا پی بس پارٹی کا تو چلیں لیکن اب جو آئی پی پیز کے کارخانے تھے یا ان کی جو قیمتیں مقرر کی گئیں پرس یونٹ جتنے سنٹ اس وقت وہ بڑی زیادہ تھی لیکن اب وہ بہت پیچھے بات رہ گئی ہے اب تو بہت آگے بعد جا چکی ہے اس سے چیزیں جو اس وقت بہت زیادہ لگتی تھی بہت ہائی سائیڈ پہ وہ کانٹرک کیے گئے آج وہ بہت نیچے کی سائیڈ پہ چلے گئے تو کپیسٹی کی وقت آپ نے بات کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن جو آپ نے بات کی ہمارے جب ہم نے دوزار تیرہ میں لیا ہے گورنمنٹ لی تو اس وقت پانچ سو کے قریب ساڑھے پانچ سو کے قریب سرکول ایڈرٹ تھا لیکن اٹھارہ میں جب ہم نے پی ٹی آئی کو عمران خان کو گورنمنٹ دی تو اس وقت سرکول ایڈرٹ نو سو ساڑھے نو سو تھا اس میں تقریباً چار سو یا پانچ سو بلین کا اس میں اضافہ کیا لیکن عمران خان نے اپنے پونے چار سال میں کم کم اس میں کوئی میرحال سترہ اٹھارہ سو انیس سو بارہ جب وہ کیا ہے اس وقت یہ پچی سو چبی سو بلین کے قریب تھا تو یہ چیزیں یہ چیزیں ساری نوڑ کرنے والی ہیں کہ عمران خان نے پونے چار سال میں کیا کیا خرابییں کی چاہے وہ انرجی کا سیکٹر تھا چاہے وہ میڈیسن تھی وہ تو آپ نے ذکر بھی کیا میڈیسن جس طرح اس نے ایک وزیر کے خلاف ایکشن بھی لیا اور پھر اس کو اپنا سیکٹری جنرل بھی بنا لیا اس کے قریب ترین بندہ تھا ویڈ کا سکینڈل تھا شوکر کا سکینڈل تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ جو اٹھارہ کی گورنمنٹ تھی میاں نوازشری صاحب کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں گیون سیچویشن میں ایک آئیڈیل تھی انفلیشن ہمیں ملا تھا بارہ پرسنٹ پہ اور دو پہ ہم نے دیا دو دو جو مہنگائی ہے دو فیصد پہ ہم نے ان کو دی آگے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سرکوڑڈڈ کی تو میں نے بات کی لیکن ساتھ ہی جو دوسری چیزیں تھی وہ خوشحالی تھی مہنگائی میں کمی تھی بجلی کے اس طرح نہیں تھے تو یہ کہ ویشیر سرکل ہے جس میں آپ فس گئے ہیں آگے اسے نکلنا بہت ایک سرچلی کی ضرورت لیکن جو آپ بات آپ بات کہا رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ لی جب ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ہی پاکستان کے معاملات خراب ہو گئے ہیں اور عمران خان نے پونے چار سال میں تباہی مچا دیا داروں کو تباہ کر دیا ہر طرف چیف و پکار ہے گورنس تھی نہیں کرپشن اروج پہ تھی اور مہنگائی بہت زیادہ تھی تو پاکستان نیچے کی نیچے کی طرف جا رہا تھا تو یہ ہم نے ذمہ تو لیا لیکن جب ہم جو اخباروں میں پڑھتے تھے یہ آپ کے ذریعے سنتے تھے جب گورنمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا تو حالات بہت زیادہ اس سے بھی گمبیر تھے لیکن یہ حوصلے سے ہم نے کام کیا اور آج جو آپ نے ذکر کیا ہے ڈیفارڈ سے ہم باہر نکالا ہاتھ ڈالر کی جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے بھار روپی کی وہ بھی بہت زیادہ اس طرح دیکھیں سو روپیہ کا ڈالر تھا جب یہ نواز شریف صاحب تھے ایک سو پانچ کا تو اب تین سو کا ہو گیا ہے تو وہ تری ٹائم پہ چیزیں چلیں گئیں جو باہر سے اچھا نہیں رانا صاحب ارض یہ ہے کہ آپ جو نون لیک کا جو کہلیں کہ گولڈن ٹائم چلیں کہلیں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں میں اپنے پروگرام میں اکثر کرتا ہوں کہ جی ڈی پی گروت جو ہے وہ 6% پہ جا رہی تھی یہ 2013 کے بعد جب آپ کا دور آیا تھا سب کچھ ٹھیک تھا 2018 کے ایک ناکام تجربے نے سب کچھ دگرگوں کر دیا سب کچھ کہتا ہے دبردوس کر دیا بیٹھ دو پرابلم میں صرف وہ آپ کا اچھا ٹائم تھا بہت اچھی بات آپ کے پاس تجربہ بھی تھا آپ کے پاس اچھی ٹیم بھی تھی آپ وہ سب کچھ اٹھا کے آپ لے کے آئے دوبارہ دو ہزار بائیس میں وہی ٹیم وہی تجربہ وہی لوگ ان سونہ مہینوں کے اندر سر آپ نے 18 کرب روپے آپ نے کرزہ لیا which is way more than what عمران خان گورنمنٹ took in 3 years آپ نے direction set نہیں کی سر آپ نے default ہونے سے بچا لیا ہوگا بالکل مانتے ہیں but direction set اگر کیا ہوتی سر تو آپ کے جاتے ہی دھڑم سے محشت نیچے کیوں گرتی نہیں اسی میں میں بتاؤں یہ بات نہیں ہے situation totally different ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئے اور ہمیں بڑا لیکن ایک تو میں آگے بات دا ہوں کہ جو ہمیں بھی سولہ مہینے ملے یا پندرہ مہینے ملے اس میں ہمیں stability نہیں ملی اور اتحادی حکومت تھی اور عمران خان نے سلسل چیخ چیخ کے کہتا رہا یہ default ہو رہے ہیں یہ سری لنگا بنے جا رہے ہیں اس نے آئی ایم ایف کوئی letter لکھے وہ پتہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ article 6 والی بات ہے کہ آپ پروگرام مت کریں ہم ذمہ دار نہیں ہیں صوبہ اس کے تھے پنجاب گورنمنٹ نے لکھا finance minister letter kpk نے لکھا تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جس طرح سامنے آ جاتی ہیں کہ جی یہ سارے معاملات گھڑ پڑ ہو گیا پندرہ مینوں میں پندرہ مینوں میں تو وہ کچھ کی ہے شباہ صاحب نے یقین کریں کہ میں جتنی بھی ان کو appreciation دوں جتنا بھی ان کو commendable job done شباہ صاحب لیکن اس نے حوصلے سے رات دن محنت کی اور سارا کچھ آگے لے کے چلتے رہے finally الحمدللہ آج پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں عوام کو جو تکلیف ہے اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں لیکن جو ملک ایک state نے جو ہونا تھا ایک failure state ہونا تھا اس سے ہم نکل آئے ہیں لیکن جو دوسری بات آپ کہا رہے ہیں کہ تجربہ کا ٹیم تھی لیکن جب تک آپ کو ایک fully mandate جس طرح تیرہ سے ہمارے پاس ڈھارا میاں نواز شریف صاحب تھے یہ ہماری گورنمنٹ تھی جب تک ہمیں پانچ سال نہ ملیں اور وہ ایک stability political stability کے ساتھ ملیں تو شباہ صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب تو خیر ان کا تو دور جب بھی آیا بڑا مچا ہوا ہے تو شباہ صاحب محشہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے تو وہ کر کے دکھاتے ہیں پندرہ مینوں میں تو چیزیں عمران خواہ نے جو short ڈالا ہوا تھا instability create کی ہوئی تھی سیاسی عظم استقام تھا تو اس میں جو چیزیں لے کے پھر بھی ہم چلے ہم نے دوست ممالک کو قریب لائے انہوں نے ماری مدد کی چینہ نے بڑی مدد کی تو یہ کوئی ممولی باتیں نہیں ہیں ہم باتیں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری میں تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ اتنی زیادہ تلخ ہے کہ یہ دوست ممالک دور جا چکے تھے چاہے سعودی اریبیا تھا یوئی تھی قطر تھا ملیشیا تھا یہ سارے کے سارے چائنہ تھا سی پیک سلو ڈاؤن نہیں بلکہ رکا ہوا تھا یہ اتنی گمبیر معاملات خراب ہوئے تھے جس کو لے کے چلے اور ان شار ٹائم میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں سعودی عرب آیا اس نے مدد کی ہمیشہ کی طرح یوئی بڑا اس نے مدد کی چائنہ نے بے شما وہ بہت زیادہ مدد کی تو یہ دوست ممالک پھر آگے آئے اور انہیں پاکستان کو سمالہ دیا اور ابھی چاہے ہیں نگران اور ان کو بھی ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے کہ اوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا بلکل نہیں ڈالا جا سکتا چاہے وہ آئے ہمیں اس سے بات کریں ان کو ریویو کے لیے جائیں جو مرضی کریں جہاں سے مرضی کریں عوام پہ عوام اب بزید بوجھ کی متعامل ہو نہیں سکتی آپ ٹھیک میری میری بات سن لیں میری بات سن لیں اگر اگر بتی پرسن یا پہندیس پرسن مہنگائی ہے تو کامز کم پہندی پرسن نہیں ان کو بیس پچیس پرسن ریلیفت ہوتے ہیں ان کو ان کی انکم میں بیس پچیس پرسن اضافہ ہونا چاہیے صحیح وہ جو تکلیف ہے یا ایک درد ہے مہنگائی کا وہ پورا ہی تو کامز ختم تو ہو چل ان کے بچوں بچوں کو کھانا تو مل سکے ان کے بچے سکول تو جا سکے وہ بجلی کا بل تو ادا کر سکے آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو دل جو ہے وہ باہر آتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے honestly یہ نہیں بات کہ ہم ہمیں تکلیف ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہے اتنی تکلیف ہے جب میں دیکھتا ہوں جب میں بات سنتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح لوگ گزارہ کر رہے ہوں گے کس طرح مشکل میں پڑے ہوں گے تو تھوڑا سا میرا خال ہے اشرافیہ کو اس میں ڈالنا چاہیے اپنا حصہ جو لوگ کاروباری ہیں سارے ہیں وہ آگے پڑے اور اپنا ٹیکس دیں ڈانرہ صاحب ہمارے پاس وقت ہی کمی ہے لیکن میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور تمام باتوں کو بڑے تحمل سے سنا بھی اس کا جواب بھی دی آپ کا بہت بہت شکریہ ایک وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں گے بریک کے بعد حاضر ہیں ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر معیشت ڈاکٹر شاہدہ سن صدیقی صاحب نے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر سالانہ ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو کپیسٹی پیمنٹ کا ایک عذاب ہم پہ ایک مسلط کیا گیا ہوا ہے کتنے پیسے سالانہ سر اس قیمت میں عوام کی جیب سے نکلتے ہیں اور یہ تو اب جو عوام نے بجلی کے بیلوں کا بوائکاٹ کر دیا ہے ان کو بھرکس نکل گیا ہوا ہے بل نہیں دیں گے حکومت کے پاس تو بالکل بھی ریونیو نہیں آئے گا پھر یہ کریں گے کیا پھر تو کیا ہمارا جو سرکلو ڈیٹ ہے اور بڑھے گا بات یہ تھی کہ اس وقت چونکہ معیشت کی صورتحال بہت خراب ہے اور نگرہ حکومت کے متعلق جو ایک عام رائے ہے اور جو دوہزار اکٹھارہ کا تجربہ ہے ہمارا یعنی دوہزار اکٹھارہ میں بھی ڈاکٹر شبشاد اختر جو تھی وہ وزیر خزانہ نگرہ بنی تھی آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بھی انہوں نے معیشت میں کامیابیوں کے دعوے کیے تھے لیکن اور طاقت فرد طبقوں کو مراد دینے کے لیے انہوں نے قانون کو توڑا تھا یہ ریکارڈ پر ہے ٹیکس امنسٹری سکیم میں توسیع کرائی تھی جو کہ نگرانوں کا اختیار نہیں تھا اور قومی دولت کرنے والوں کو تحفظات دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا تھا جس سے مہگائی بڑی تھی اب چونکہ دوبارہ ان کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے تو اس تجربے کی روشنی میں مارکٹ میں عام خیال یہی ہے اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے ان کے آنے کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر بھی گری اور دوسرے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے بوجھ عوام پر پڑا اس لیے جب تک نگران کابینہ بیٹھ کے سنجیدگی سے غور نہیں کرے گی اور ان لوگوں سے مشورہ نہیں کرے گی جو محبی وطن ہیں اور حکومت میں شامل نہیں ہیں تو خطشہ یہی ہے کہ آنے والے مہینے میں روپے کی قدر بھی گریے گی مہنگائی کی شرح بہت اونچی رہے گی پیٹرولیم بجلی اور گیس کے محر بڑھیں گے عوام کے تکالیف اور مصیبتوں میں اضافہ ہوگا اور غربت میں اضافہ ہوگا بیروزگاری میں اضافہ ہوگا غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا اور عام آدمی کی تکالیف بڑھیں گی بہترے کی امید مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ کوئی اصلاحات کرنے کے لیے یہ قطعی تیار نہیں ہے اجی سر اب پرابلم دیکھیں نا ڈالر کابو میں نہیں آ رہا بجلی بڑھتی جا رہی ہے پانچ روپے کلے انہوں نے بڑھا دی سر یہ سب عوام افورڈ کیسے کرے گی مطلب آئی ایم ایف کے جو ہے بل یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے کرزی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سلسلہ رکھے گا کہاں جا کے آپ کو یاد ہو جو آپ کیا کے پروگرام ہیں آپ کے چینل پہ میں نے یہ کہا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد بھی ڈالر کی قدر جو ہے وہ گرے گی اور نگرہ حکومت کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے گری ہے مگر اس سے بھی پریشانے کی بات جو ہے جو آپ کو سوچنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ جو انٹر ایک مارکٹ کا ریٹ ہے اور جو کھلی بندی کا اور گرے مارکٹ کا ریٹ ہے وہ اس کا فرق مہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ فرق اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ روپے کی قدر آنے والے دنوں میں ہفتوں میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ مزید گرے گی یہ مزید گرے گی اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گیس کے نرخ بڑھیں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور روپے کی قدر نہ صرف یہ کہ گر رہی ہے بلکہ گرے گی اور جن لوگوں نے سکتے بازی کی جنہوں نے سمگلنگ کی جنہوں نے ہنڈی حوالے کا کاروبار کیا اور لولت بنائی اور قانون توڑا اس کے لسٹ سٹیٹ بینک کے پاس ہے اس کے لسٹ حکومت کے پاس ہے نہ پشلی حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور نہ آج لے رہے ہیں نہ لینے کا ارادہ نظر آتا ہے ان حالات میں تو مستقبل میں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ صرف ہم آئی ایم ایف کی شرط پوری کر کے ان سے دو قسطے لیں گے اور پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانے کے کوشش کریں گے اس کے علاوہ معیشت میں کسی بہتری کا امکان نظر نہیں آتا حالانکہ میں ریکارڈ پر بتا دوں اگر نگرہ حکومت چاہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو نگرانوں کو حاصل ہیں وہ کریں تو میں زمانت دے سکتا ہوں کہ بجلی کے نرخ کم ہوں گے آگے چل کر پیٹرولیہ مصنوعات کے نرخ کم ہوں گے اور روپے کی قدر بہتر ہوگی صرف ان کو قانون پر عمل درامت کرنا ہے اور اپنے اختیارات جو ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر قانونی ذرائع سے جو روپے کا فرار ہو رہا ہے بینکوں کے ذریعے اس میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ حقامات دینے ہیں کہ بینکوں کے ذریعے مارکٹ سے خریدے ہوا ڈالر باہر نہیں جائے گا اور ٹیکسوں کی چوری جن لوگوں نے کی ہے جن کی لسٹ حکومت کے پاس ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے ایف بی آر کے پاس ہے اس پر قانون کے مطابق عمل کرے قانون نہ توڑیں تو اتنی عمدنی ہو جائے گی کہ روپے کی قدر بھی بہتر ہوگی اور پیٹرولیم بزلی اور گیس کے نقص بھی کم ہو گئے اب وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یا عام کے پر کوئی کچلتے ہیں جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن اگر میڈیا نے دباؤ نہیں بڑھایا تو مجھے امید نہیں ہے کہ نگرہ وزیر خزانہ جیسے انہوں نے دوہزار آٹھ میں جب گورنر اسٹیٹ بینک تھی جب بھی انہوں نے طاقتور طرف کے مفادات کا تحفظ کیا دوہزار اٹھارہ میں بھی قانون توڑا تو اس طریقے سے کوئی بہتری آئے گی نہیں جب تک نگرہ کیابنٹ کوئی بڑا فیصلہ کریں یا قومی سلامتی کمیٹی بیچ میں آئے اور ان سے کہہ کہ جی آپ یہی کام کریں کیونکہ سلامتی کا معاملہ ہے یا میڈیا عوام کو بیدار کریں ورنہ مجھے بہتری کا امکان اس وقت خدا نہ خاصتہ نظر نہیں آ رہا نوکٹر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا کے بڑھیں گے ناظرین توشہ خانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کا معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی مبینہ مداخلت پر جہاں سیاسی جماعتوں اور پاکستان بار کانسل چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس پر سنگین سوال اٹھا رہی ہے وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے بھی تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق دل کی بات کہہ دی ہے کہ عدالت آلیہ کا یہ ڈیویجن بینچ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن چکا سابق وزیراعظم کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ نے آج اس اہم کیس کی سماعت کی چیمن پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خوصہ دلائل مکمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سزا معتلی کے تین گراؤنڈز ہیں لیکن ایک تو شاٹ سنٹنس ہے دوسرا کیس کے عدالتی اختیار کا معاملہ سشن عدالت برہائر آس الیشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے اختیار نہیں رکھتی شکایت پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے گی مجسٹریٹ سیشن کورٹ کو بھیجے گا ہم سیشن کورٹ کی جانب سے ٹرائل کرنے کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہے ٹرائل سیشن کورٹ ہی کرے گئے لیکن برہائر آس نہیں کر سکتی لطیف خوصہ نے کہا کہ الیشن کمیشن اپنے کسی افسر کو کمپلیننٹ دائر کرنے کا مجاز قرار دے سکتا ہے اس کیس میں سیکرٹری الیشن کمیشن نے ڈسٹرک الیشن کمیشنر کو کمپلینٹ دائر کرنے کا کہا ریکارڈ میں الیشن کمیشن کے کمپلینٹ دائر کرنے کا کوئی اجازت نامہ نہیں اس پر وکیل الیشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ الیشن کمیشن کا اجازت نامہ ریکارڈ میں موجود ہے جس پر سردار لطیف خوصہ نے کہا وہ اجازت سیکرٹری الیشن کمیشن کی جانب سے دی گئی چیف جسٹس اسناب آدھائی کورٹ نے چیمن تحریک انصاف کے وکیل سے اس سفسار کیا آپ کہہ رہے ہیں الیشن کمیشن کا کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں جس پر لطیف خوصہ نے کہا جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل منظور کی اور ہائی کورٹ نے درخواست دوبارہ فیصلہ کرنے کیلئے ٹرائل کورٹ کو بھیجوائی چیمن پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا نہیں اگر ہائی کورٹ نے نہیں روکا تو پھر بھی جج کو حتمی فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا ملزم کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے سے روکا ہی نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنا دفاع پیش کر رہا ہے آپ کیسے اسے روک سکتے ہیں چار گواہ تو پیش کر رہے تھے کوئی چالس تو نہیں تھے جسٹس تارک محمود جانگری نے کہا کس بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے گواہوں کی فیرست کو مصرد کیا لطیف خوصہ نے کہا کہ عدالت کے مطابق گواہان کا تعلق انکم ٹیکس معاملات سے ہے عدالت نے کہا یہ عدالت انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں دیکھ رہی لطیف خوصہ نے کہا کہ میرا یہ بھی اعتراض ہے کہ کمپلین ایک سو بیس دن کے اندر فائل ہونی چاہیے تھی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپلین ٹائم بارڈ ہے عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نو سو بیس دن بعد کمپلین دائر کی گئی وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی راسترم پر آکے مختلف قوانین کے حوالے دیئے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوائل سیشن کورٹ ہی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی لیکن سیشن کورٹ اختیار رکھتی تھی لیکن سیشن کورٹ کو مجسٹریٹ کمپلین بھیجے گا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی بالکل قانونی طریقہ کار کے مطابق ایسا ہی ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ٹوائل کورٹ نے جیمن پی ٹی آئے کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ سزا سولایا جانے کے بعد ملزم کا سٹیٹس مجرم میں تبدیل ہو گیا سزای آفتہ اب ریاست کی قید میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس گراؤنڈ پر اپیل مسرد کی جائے میرا موقف یہ ہے کہ کم از کم سٹیٹ کو نوٹس کر کے سنا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاعی نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کے تین سوالات ایک مجسٹریٹ والا ایک دورانیہ والا ایک آثورٹی والا یہ مختصر سزا ہے جو بغیر نوٹس بھی موطل ہو جاتی ہے جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درفاز پر سمات کل بروز جمعہ ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ادھر خاجہ حارس چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیس کی تمام فائلیں چیئمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم حانہ کیس میں ٹرائل کے حوالے سے درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم تک ملتوی کر دی جبکہ چیف جسٹس نے ریمارکس تھی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دے ممکن ہے اسلامباد ہائی کورٹ ریلیف دے دے اس موقع پر چیف جسٹس نے سبسار کیا کہ جیل میں چیئمن پی ٹی آئی کو کس حالت میں رکھا گیا وفاقی حکومت چیئمن پی ٹی آئی کو جیل میں دی گئی سہولیات سے مطالق تحریری جواب دے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر شدید رد عمل دیا اور تنز کی کہ جس طرح چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہتر حالت میں رکھا گیا مہین و صفائی کا موقع دیا گیا مگر آپ کا لاتلا آپ کی ناک کے نیچے کیوں بھاگتا رہا تب کیوں نہ بولے انہوں نے سوال اٹھایا کہ بے قصور نواز شریف کو سخت سزاؤں کے وقت آپ کہاں تھے یا پھر سب کچھ اسی کیلئے یاد آتا ہے سوال یہ کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی چیئمن کو ریلیف مل سکتا ہے اور رہا ہو سکتے ہیں قانونی بہرین اور تذیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ سزا موطلی کے باوجود پی ٹی آئی چیئمن کا جیل سے باہر آنا بظاہر مشکل ہے کیونکہ ایف آئی اے نے سائفر کیس ان کی گرفتاری ڈال کر انہیں اٹک جیل میں ہی شامل تفتیش کر رکھا ہے جبکہ کل صداد دہشتگردی عدالت نے بھی جناح ہاؤس حملہ کیس ان کو گرفتار کرنے کی اجازت دی ہے اس لیے ان کی کسی کیس میں جان چھوٹے گی تو دوسرے میں پکڑے جائیں گے بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے وکیل جناب حسن لدہ پاشا صاحب نے پاشا صاحب شکریہ آپ کا آج سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے گئے چیز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں سینڈوچ بنا دیا گیا ہے آپ کا نکتہ اعتراض کیا ہے سر آپ نے یہ سوال اٹھائے تھے آج ہمارا نکتہ اعتراض یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ جو کہ ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کی اپیل قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو محضرت جائے صاحبان نے ایڈوٹ کر لیا اور ریگولر ہیرنگ کے لیے اس کو فکس کر دیا اس کے اندر ایک اپلیکیشن تھی سیکشن فور ٹو سکس سی آر پی سی فور سسپنشن آف سنٹینس اس اپلیکیشن پہ نوٹس ایشو ہوا تھا اور اس پہ کل لیٹ تھی اور پرسوں لیٹ تھی اور اس پہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے دو گفتے کی مولت مانگی جو کہ ڈویگن بینچ نے ریفیوز کر دیا کہ یہ بہت ٹائم ہے تو ایک دن کا ان کو ٹائم ملا جو آج کی لیفرکس تھی اندہ مین ٹائم کل یہ ہوا کہ آر ریگولر سپریم کورٹ پاکستان میں خان صاحب کے جو اسی کیس کے متعلقہ انٹر لیکلٹری آرڈر تھے درمیانی آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیلنج ہوئے تھے تو اس میں تو چاہیے تھا کہ انفرکچس قرار دیکھ کے خارج قرار دیتے یا اگر نہیں بھی کرتے میں ان کی آر ریگولر سپریم کورٹ کی ورکنگ میں ہم کوئی انٹرفیرنس نہ کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہیں گے لیکن اس میں جو ابزرویشنز آئیں آلموس جہاں تک ایک محضر جائے صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے یہ تو دیفینس ایویڈنس نہیں ہوئی تو یہ تو کس طرح کیوں نہیں ہوئی کس طرح یہ بمکن ہو سکا تو آل دو کہ ہمارے بھی یہ جو ہے وہ ہم نے متعدد تی وی چینلز میں یہ بات کٹیگریکلی کہی کہ اس میں ایسے فلاوز ہیں کہ جو اپیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کو بینیفٹ ملے گا لیکن ہم تو چونکہ ایک وکیل ہے ازاد کپیسٹی میں بیٹھے ہیں لیکن اپیس کوٹ آف دا کنٹری اس پہ اگر ایسی ابزرویشن آ جائے تو نیچے جو عدالتے ہیں وہ فری مائنڈ کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ یہ تو اٹھا ماؤنس تو بھی انٹرفیرنس ان دی سموت فانچننگ آف اسلام آباد ہائی کو تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ تو جو جو جورسپوڈرس ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ کبھی سکریم کورٹ نے اس طرح انٹرفیرنس کی ہو یا کوئی ابزرویشن دی ہو جو کے نیچے اپیل کی سماعت کرنے والا جو بینچ ہوتا ہے اس میں کوئی خدا نخصہ اثر انداز ہوتی ہو تو یہ ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اور ایشو ہے ناظرین اس وقت کے سیج پر نامناسب رقص کے الزام میں اٹھانہ رکاساؤں پر پنجاب بھر میں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب آرٹس کاؤنسل کی سبارش پر وزارت داخلہ پنجاب میں رکاساؤں کو نوٹس چاری کیے ہیں اور ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے پابندی کی شکار رکاساؤں میں سے ایک ہے ندہ چہدری صاحبہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ندہ صاحبہ یہ بتائیے گا یہ جو پابندی لگا اور کیوں مطلب ایسا ایسا ڈانس کیا ہی کیوں جاتا ہے آپ لوگوں کے پابندی جو لگی ہے تو کیوں نہیں ایسا ڈانس یا ایسا کلچرل شور پیش کیا جاتا ہے جو فیملیز بھی دیکھ سکے ہیں جی مجھے تو کوئی جی میری باغت ہونے مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا یہ آڈینس کا پیار ہے جب آڈینس ہمیں پیار کرتی ہے ہمارے آگے ڈانس کرتی ہے اور انسان تھوڑا سا بے بس ہو جاتا ہے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نوٹس دیا گیا ہے غلط دیا گیا ہے تو جس کی میں نے کتنی دفعہ سزا بھولی ہویا ہے مجھے سزا مل گئی ہوئے مجھے نوٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کے بعد میں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا ایسا سزا ڈانس نہیں کیا میں اچھا اچھی ڈانسر ہوں اور میں اچھا ڈانس کام کر کے دکھانا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں کافی سالوں سے مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا اب ہماری کوئی اتنی آرٹسٹیں ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کی ہے تو وقت آیا گا تو میں دکھاؤں گی ڈیسیو کو بھی دکھاؤں گی ہوم کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں ایسا کچھ میں نے کیا ہے تو آپ مجھے نوٹس بے سکتے ہیں تو جن کے بارے میں یہ سارا کچھ جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے یہ کام کرنے شروع کی ہے جن کے آگے تک گئی ہے تو ان کو تو نام بھی نہیں آیا تو یہ غلط بات ہے یہ جو لوگ ہوتی ہیں جن کو پراپر جن کو دینی چاہیے سزا ان کو سزا نہیں دے رہے اور جن کا نام لسٹ میں ایسے فضول ڈالا گیا وہ غلط ہے میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ایسا کچھ کام نہیں کیا نتہ صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے جو اس کلچر کے نام پہ کلچر کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے قصوروار آپ لوگ ہی ہیں جس قسم کا وہ رقص ہے وہ فیملیز دیکھ نہیں سکتے آپ کہہ رہی ہیں آڈینس ہمیں مجبور کرتے ہیں آڈینس کا پیار ہے آڈینس کچھ بھی کہے گی آپ کچھ بھی کر لیں گے انسان کی اپنی بھی تو کوئی لیمٹس ہوتی ہے آپ کے خلاف تو دوہزار بارہ میں بھی نوٹس ہوا دوہزار بیس میں بھی ہوا بے شمار نیوز میرے سامنے ہیں آپ کی ساتھی عدہ کارہ ہیں میگا وہ کہتی ہیں آپ سٹیج پر بس ڈانس نہیں کرتی باقے سب کچھ کرتی ہاں جی نوٹس تو ہوئے ہیں اس کے باب جی آپ مجھے بتائیں آپ تو کوئی نوٹس نہیں ہوا تھا آپ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی میں ڈانس نہ کرتی ہوتی تو اتنی آڈینس مجھے لائک کرتی میں سٹار بنتی میرا نام ہوتا گند ہوتا ہے وہ جو گندگی ہوتی ہے وہ کافی عرصے تک نہیں چلتی وہ گندگی ہوتی ہے کم عرصے تک چلتی ہے جو نام ہوتا ہے نا ڈانس ہوتا ہے نا وہ کافی عرصے تک چلتی ہے اللہ حمدللہ میں ڈانسر بھی اچھی ہوں اور میں نے مقابلے کی ہے مجھے عزت ملی ہے اور دیکھو دیکھے دیکھیں انسان نے بہت کچھ کیا میں یہ مانتی ہوں کہ دیکھو دیکھیں وہ لڑکی میرے سے پہلے اتنا کچھ کر جاتی ہے پھر میں ساف سوسرا کروں گی مجھے کون دیکھے گا میں ہوت ہو کے باہر ہی نکل جاؤں گی اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی پھر میں مجھے بھی اپنی عزت پی آ رہی ہے پھر میں نے اس کو دیکھا اور میں نے بھی تھوڑا سا کیا دیکھو 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 آپ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ سکتی ہو رہی ہے نوٹس مل رہی ہے صفائی ہو رہی ہے دیکھو ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے میں اس چیز سے بہت خوش ہوں کہ ایسی ہونا چاہیے صفائی ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ الحمدللہ میں اچھا ڈانس کرتی ہوں یہ جو آپ ڈانس کرتی ہیں یہ فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے نیدہ یہ جو آپ کچھ کرتی ہیں کیا یہ فیملی کلچر ہے فرش شرمندگی نہیں ہوتی آپ کو سر میں نے میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھو دیکھی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے دیکھو دیکھیں دیکھیں دوسری لڑکیوں کا منع کیا جاتا ہے جو نہیں لڑکی ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو منع کروں وہ بات نہیں ہوئی میں جب اندر گئی ہوں کام کرنے کے لیے مجھے ہوت ہوئی ہوں پھر میں نے کہا مجھے بھی وہی کچھ لگا ہوا جو ان کو لگا ہوا ہے پھر میں نے بھی ہلکا پھلکا کیا میں مانتی ہوں کیوں نہیں سب نے ملکے کیا کس نے نہیں کیا کون دودھ کی دولی ہے وہ مجھے دکھائے نا جو دودھ کی دلی ہے جس نے کچھ یہ نہیں کیا تو فن سے ہی نام بنایا بس آپ سب کچھ آتے ہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا ندس ہے بہت شکریہ آپ دیکھیں اس کی تعویلیں یہ خاتون جو ورزی دے لیں ہمارا کلچر ہے ہمارے کچھ ویلیوز ہیں جو کچھ سٹیج پہ ہوتا ہے نہ یہ کلچر ہے نہ یہ رکس ہے یہ صرف بے ہی آئی ہے اور کچھ نہیں ہے اور میں پرسلی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو ان پر پبندیاں لگیں ہیں اور لگنی چاہیے پروگرام ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبال